تمام یوٹیوب ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے لگ شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود باگ پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام آج جمعہت المبارک کا دن ہے اور جمعہت المبارک عید کا دن ہے ہم مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے علم میں ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ وبا جو ہے وہ مزید پھیلتی جا رہی ہے جس کے بنا پر گورنمنٹ نے جمعہ پر پابندی لگا دی ہے ناظرین اکرام پاکستان میں کرونا وائرس کی جو تعداد ہے وہ بڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کرونا وائرس بہت خطرناک مرض ہے صبح صبح جب جوپ پر جا رہے ہوتے ہیں تو کرکٹ کھیل رہے ہوتے بچے وہاں کسی کو نظر نہیں آ رہا لیکن جمعہ پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے گورنمنٹ کو نظر آ رہا ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کو نماز سے نہ رکھیں عبادت کرنے سے نہ رکھیں کیونکہ اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو یہ ہمارے جو وبا آئی ہے یہ دور ہوگی اللہ پاک نے رشاد فرمایا ترجمہ اکم ذلیمان ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے تو ناظرین اکرام اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے ہم لوگ چین جو ہے وہ دوسری چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں چین جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہیں اور یقین جانئے یہ کرونا وائرس کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دور ہو جائے گا جب ہم نماز ادا کریں گے باجماعت تو برائے کرم برائے کرم برائے کرم احتیاد بھی کریں سنیٹائزر رکھیں مسجدوں کے باہر مارکس کا استعمال کریں لیکن لیکن باجماعت نماز ضرور ادا کریں ناظرین اکرام عوام جو ہے کوشش کریں کہ باجماعت نماز مسجدوں میں ادا کریں وہ چاہے زہر کی نماز ہو چاہے اثر کی نماز ہو چاہے مغرب کی نماز ہو چاہے عشاء کی نماز ہو مسجدوں کو طالع نہیں لگے گا جتنے بھی مسجدوں کے امام ہیں ان کے تحفظ کے لئے کھڑے ہوں آپ کیونکہ ہمارا فرض ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم امام صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں ان کو تحفظ دیں کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ور کا او منر راکین جو رکو کرتے ہیں ان کے ساتھ رکو کرو جب آئیمہ اکرامی نہیں ہوں گے تو ہم نماز کا ادا کریں گے حکومت جو اپنے اقدامات کر رہی وہ اپنی جگہ پہ رائٹ ہیں حکومت جو بھی کر رہی وہ اپنی جگہ پہ بلکل بلکل ٹھیک کر رہی ہے اس میں ہماری حفاظت ہے لیکن برائے کرم حکومت سے کوئی ہم تکر نہیں لے رہے کوئی حکومت سے ہم پنگا نہیں لے رہے حکومت کو صرف یہی کرنا چاہیے کہ مسجدوں میں طالع نہ لگائیں تو پلیس 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 میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کوشش کریں بعد جماعت نماز ادا کریں فرض ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ سنتیں اپنے گھر جا کے عطا کریں اجازت دیں